اور پھر سلطان شاہی نشمن نگر اور مغل پورا طلاب کٹے کے علاقے اور پھر روزانہ اب سے ہم خریب دس دن شاید دس سے بارہ دن ہم روزانہ یا خودپورے میں بھی روزانہ سات سو پیکٹس ہم احمد پاشا خادری صاحب اور یاسر عرفہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یا خودپورے میں تقسیم کرتے ہیں تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعب حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ آج پانچ ہزار پیکٹس کے علاوہ سالہ رہ ملت ایڈوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گھٹے میں جتنے ہمارے پولیس ٹیشنز ہیں ان سارے پولیس ٹیشنز میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں تو ہم پولیس ٹیشنز کو بھیج رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم دو سو ماسک پولیس ٹیشنز کو بھیجے تھے اور سینٹائزرز بھی فائی فائی لیٹرز ہم بھیجے تھے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جنرلسٹ ہیں جو لوگ ان کی بھی ہم نے مدد کی پریس کانسل جو تیلنگانہ کا ہے ان کے جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی اور یہاں مقامی آ کے ہمارے جو لوگ ہیں اول سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے اور ہم انشاءاللہ و تعالی کلیا پرسویاں سوچ رہے ہیں کہ جتنے جتنے چندرائن گھٹا حلقے اسملی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں جو ہر رمضان میں ترابی ہوتی تھی جن مساجد میں اور وہ حفاظ جو ترابی پڑھاتے تھے جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ ترابی مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے تو ہماری جانب سے سالہ رمیلت ایڈوکیشن پرس کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گھٹا حلقے اسملی میں ہیں جتنے بھی حفاظ ہیں ہم ان سارے حفاظ کو سالہ رمیلت ایڈوکیشن پرس کی جانب سے پندرہ سو روپیے دیں گے اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو گیارہ آئیٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے اور پھر ونیس تاریخ کے دن حلقے اسملی چندرائن گھٹے میں ہم پانچ ہزار راشن کے کٹس تقسیم کریں گے ونیس اور بیس تاریخ کے دن تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گھٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو یہ بھی ہمارا ارادہ ہے منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے اسملی بہدر پورے میں اب تک سالہ ایر ملت ایڈیوکیشن پرس کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط خائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کی عراقین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے رکنے اسملی موزم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تابن پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک دو ہزار راشن کے کٹ ہم بہدر پورا حلقے اسملی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ بیس تاریخ یا کیس تاریخ کے دن تاکہ جتنے بھی دن ہیں باخی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے ہم انشاءاللہ پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بھولکپور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاربن جو کارخانہ وہاں سے بھی کافی لوگوں کی ریکویسٹ آریاں وہاں پہ بھیجیں گے انشاءاللہ عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی بھیجیں گے ہم اور نیمولی اڈاو ایریا وہاں سے بھی کافی لوگ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے حفیظ پیٹ میں بھی بھیجیں گے اور یہ آخری یہ جتنے لوگ ڈاؤن کا جو ٹائم ہے ہم شہر حیدرباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ 11 پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں 11 پوائنٹس بنا رہے ہیں ہم جیسے بیگم پیٹ میں ایک پوائنٹ رہے گا محمود گڑا میں رہے گا مشیر آباد میں رہے گا جیسے بیگم پیٹ میں بھیجیں گے